اللہم سلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی مزیدہ ریسٹورنٹ سٹائل فنگر فش بنانے کی ریسپی بتاؤں گی جو کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باول میں 1.5 kg boneless فش لی ہے اس پہ میں نے فنگر کی طرح اس کی کٹنگ کر لی ہے اور پھر اب اس میں 1.5 teaspoon black pepper اور اب اس کے بعد اس میں 1 by 4 teaspoon ہم اس میں salt ڈالیں گے کیونکہ salt already fish جو ہے وہ کافی وہ salt ہوتی ہے اس لیے ہم نے نمک تھوڑا کام رکھ رہے ہیں اب ہم سرکا ڈالیں گے 1 tablespoon اس میں سرکا ڈال کے اور اس کو ہم مکس کر کے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو اس کو مرینیٹ کر لیں گے ہم لوگ مرینیٹ ہم لوگوں نے 10-15 minutes تک ہم نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں ایک سائیٹ پہ تو جب تک یہ مرینیٹ ہوتا ہے تب تک میں آپ کو اس کا بیٹر بنانا سکھا دیتی ہوں اس کے بیٹر جو ہے اس کو کافی عرصے تک بنا کے اس کو پیزرف کر سکتے ہیں کافی عرصے اس کو فریج میں ایر ٹائٹ جار میں رکھ ڈال کے اور اس کو کافی عرصے تک آپ پیزرف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک پلیٹ میں میں نے 4 ٹیبل سپون کارن فلور ڈالا ہے اور اب اس کے بعد میں اس میں میڈا ڈالوں گے اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تاکہ میں آپ سے اور اچھی اچھی ریسپیز شیئر کر سکو اب میں اس میں میڈا ڈال رہی ہوں اور میڈا میں ایٹ ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے اور میڈا ڈال کے اب میں اس میں چکن پاودر ڈالوں گی اور اس کو سب کو ساری ڈرائی مکسچر کو مکس کر کے اس کو علیدہ رکھتے گے ہم لوگ اب میں بلیک پیپر اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر آلریڈی بھی ہم نے ڈالی اس لئے بلیک پیپر ڈالیں گے 2 ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے اور پھر اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے 1 ٹی سپون ڈالنا کیونکہ ہم نے فش کے مکسچر کے اندر بھی سالٹ ڈالا ہے تو 1 ٹی سپون سالٹ ڈال ڈال کے اگر اس ٹرائی مکسچر کو سارے مکس کر لوں گے اوریگینو ڈالوں گے 2 ٹی سپون اور 2 ٹی سپون میں ٹھیکن پاوڈر ڈالوں گے ٹیکن پاوڈر ڈالوں گے ٹھیکن پاوڈر ڈال 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 اس میں ضدورت خواہد کریں ٹھیکن پاودر اور اوریگینو کسی بھی کمپنی کا اپھیکنو لے لیں اس کو اپھیک سکتے دیں اور اس سارے بیٹر کو مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو جب آپ اس کو یوس کر لیں گے اور جو بچ جائے گا اس کو ائر ٹائٹ کسی بھی جار میں کیا اور آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں آپ نے باہین نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے ائر ٹائٹ باکس میں رکھتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت کریں آپ نکال کے اس کو یوز کریں دیکھیں میں 2 ٹی سپون اس میں اوریگینو ڈال رہی ہوں کے اب میں اس کو مکس کر لوں کہ اچھی طرح یہ سارے مکسچر کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور جو میں ریسپی بتا رہی ہوں میں ابھی فیلے کی بتا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے چکن کے فیلے بھی کٹ کر کے اور اس کو بھی اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اب وہ ڈرائی مکچر ہم نے ایک طرف رکھ دیا ساتھ میں نے اب یہ 2 ایکس لیے ہیں اس میں 1x4 ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی ہے اب اس میں میں نمک ڈالوں گی ہلکا سا نمک ڈالنا ہے ہم نے زیادہ اس میں نمک نہیں ڈالنا کیونکہ آلریڈی بھی نمک ہم نے کافی چیزوں میں ڈالا ہے اس لیے 1x4 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ایک پینچ میں اس میں ریڈ چلی فلکس ڈالے ہیں اب اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے ہم اب ہمارے پاس 3 مکسچر پڑے میں ہیں ایک میں نے بریک کرم کا ایک بول میں بریک کرمز لیے ہیں ایک میں ڈرائی مکسچر ہے جو ہم نے تیار کیا تھا ابھی اور ایک 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 کا مکسچر ہے اب 20 مینٹس ہو چکے ہیں فش فلے کو اب میں ایک ایک فلے لوں گی اور اس کو سب سے پہلے میں ڈرائی مکسچر کے اندر اچھی طرح کوٹنگ کروں گی اچھے طریقے سے آپ نے دبا دبا کے اس کی کوٹنگ کرنی ہے فش کی ڈرائی مکسچر کے اندر پہلے درائی مکسچر میں کوٹنگ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک والہ میں کوٹنگ کریں درائے میکسچر میں پہلے ڈالا ہے اب میں ایک میں ڈال رہے ہوں اور ایک میں ڈال کے اب میں اس کو تھرڈ کوٹنگ اس کی آئے گی اس کے اوپر بریڈ کرمز کی بریڈ کرم کی اچھی طرح کوٹنگ کر کے اور پھر میں اس کو اللڈگ پلیٹ میں سارے اسی طریقے سے بنا کے اور میں اللڈگ پلیٹ میں رکھتی جاؤں گے تو سارے ایک ہی دفعہ آپ نے کوٹنگ کر کے ایک سائٹ پر ایک پلیٹ میں رکھ لینے ہیں اور اسی طریقے سے آپ چکن کو بھی بنا سکتے ہیں سٹرپس میں کٹنگ کر کے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں فنگر فش اور چپس آپ کو بتا ہے کہ بزار سے یہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ سے لو تو یہ بہت ایکسپینسیب پڑتی ہے اور اگر آپ گھر میں بناو تو یہ بہت ریزینیبل پرائس پر بن جاتی ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم سارے جو فش فیلے ہیں ان کو اسی طرح سے کوٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ڈرائی بیٹر میں پھر اس کو ایک والے بیٹر میں کوٹنگ کریں گے اور پھر سب سے اینڈ میں اسے بریڈ کرمز لگائیں گے آپ بریڈ کرمز کسی بھی کمپنی کے یوز کر سکتے ہیں ایون کے میں نے گھر میں بریڈ پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے گھر میں بریڈ کر لیا اور سیمپل اس کو یوز کر لیا اگر بریڈ کرمز آپ کے پاس نہ ہو اب دیکھیں میں جو بیٹر بچ کیا ہے میرے پاس ڈرائی مکسچر اس کو میں ایک ایر ٹائٹ چار میں بند کر کے اس کو فریج میں رکھتوں گی اور یہ کافی منتھ تک میرا یوز ہو جائے گا جب بھی مجھے چکن کی یا فش کی کسی کی بھی کسی کو بھی کوٹنگ کرنی ہوگی یا یوز کرے اس میں میں یوز کر سکتی ہوں اس کو اور بہت مزیدار بنتی ہے اب ایک کڑائی کے اندر میں نے اوائل ڈالا ہے کیونکہ اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اور اس کو میڈیم آنچ پر رکھ کے میڈیم سے بھی لو آنچ میں رکھنا ہے کیونکہ اندر سے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے ایک آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو اوپر کوٹنگ ہے یہ بہت جلدی جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کا اس لئے آپ لوگ چاہیے کہ آپ لوگ جو نیچے چولے کی آنچ ہے وہ بلکل کم رکھنی ہے آپ نے تھوڑی میڈیم سے تھوڑی سی کم رکھنی ہے اور پھر یہ بنائیں گے تو اندر سے فش بھی گل جائے گی اور باہر سے یہ بہت کرسپی اور مزیدار لگیں گے اور باہر سے یہ اتنی کرسپی ہوں گے اور اندر سے بہت مزے کی ہوں گے اور فش آپ کو بتا ہے بہت جلدی یہ پروسیس ہوتا ہے بہت جلدی یہ بن جاتی ہے بہت جلدی گل جاتی ہے اس لئے آپ نے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی اور بلکل میڈیم سے بھی لو آنچ رکھنی ہے کم آنچ رکھنی ہے آپ نے اور چولے کی آنچ کم رکھیں اور آپ نے اس کو بنانا ہے فرائی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی اوپر سے اس کو اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کو فرائی کر کے گولڈن براؤن جب یہ ہو جائے تو اب آپ اس کو ٹیشو پیپر پر نکال لیں باہر جب تک یہ بن رہی ہے میں تب تک اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ آپ فش کو آپ چپس کے ساتھ جب آپ سرف کریں گے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کا کمبو بہت مزے کا ہوتا ہے فش اور چپس کا اب میں نے الگ جو ہیں وہ آلو بھی میں نے کٹنگ کر کے چپس کے لیے رکھے ہیں فنگر چپس کٹنگ کر کے رکھی ہے اور آلو آپ نے کوشش کرنے ہے کہ ایسے لیں جو کہ پھیکے ہوں میٹھے آلو یوز نہ کریں میٹھے آلو کی مزے کی چپس نہیں بنتی آپ نے پھیکے آلو لینے اور جو آپ نے فنگر چپس کی طرح کٹنگ کر کے آلو کی اور پھر ہم اس کے ساتھ فنگر چپس بنائیں گے اور فنگر فش اور ساتھ چپس اس کا کمبو بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے آلو لینے دو میڈیم سائز کے آلو لے کر اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس میں کون فروڈ ڈالوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا کوئی پانی نہیں آپ نے ڈالنا بس اسی طرح ہی کیونکہ اپنا آلو کا نیچرل پانی تھوڑا سا نکلے گا اسے میں خودی مکس ہو جائے گا اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے اور پھر اسی آئل میں جس میں کہ ہم لوگوں نے فش بنائی تھی اسی آئل میں اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور اگر آپ لوگ کو کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو میرے ریسپیز کسی بھی ریسپی میں سے تو آپ مجھے کوئیسٹنز کر سکتے ہیں کمنٹس میں میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گی اب یہ دیکھیں اسی آئل میں میں نے چپس بھی ڈال دی ہیں اور یہ فنگر فش اور چپس ریڈی ہے اور یہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کریں اور میں نے دیکھیں اس کا یہ بنایا وہ ایک ٹومیٹو کا میں نے وہ ایک فلاور بنا کے اور ساتھ کیوکمبر کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ اس کو میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ اس طریقے سے آپ سرف کریں اپنے گھر والوں کو تو سب بہت شوک سے کھائیں گے کھانا بھی جیسا بھی مزہ بناوا ہو لیکن اگر اس کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو تو وہ کھانے میں مزدار نہیں لکھتا اس لیے مجھے تو پریزنٹیشن کا بہت شوک ہے تو اس لیے میں ہر کھانے کی کوشش کرتی ہوں جس حد تک مجھے پریزنٹیشن آتی ہے میں وہ کروں اس طرح میں نے جو ہے فنگر فش اور چپس کے پریزنٹیشن کی ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی اس کو ڈیکوریٹ کر کے تو اس کو آپ سرف کریں سب بہت پسند کریں گے اور آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ